ویلکم ٹو دس چینل میں ہوں آپ کا دوست اپسے ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں انلی فور ایسٹوڈینٹس دوستو اس پیڈیو میں ہم بات کریں گے کالج کا جس کا نام ہے ڈکٹر سکونتلا نیشنل اینورسٹی لکھنو یہاں کالج اتر پتہ سکر ایدانی لکھنو سہر میں ہیتی تھے جو کہ لکھنو چار بک ایسٹیشن سے لگوک بارہ کلیومیٹر کے دوری پر ہیتی تھے اور یہاں کالج ایک اسٹیٹ انبرسٹی ٹائپ کا کالج ہے اور یہاں دو ہجر میں لگوک چال ہو گیا تھا اور یہ اپروبیڈ ہے ایو جی سی سے اور ای آئی سی ٹی ای سے اپروبیڈ ہے اور اس کا بھائیس چانسلور کا نام ہے نیشتی سراغ اور اس کا ایڈے ساپ لکھ سکتے ہیں موہنڈو لکھنو بائیس ساٹھ سترہ اتر پدس انڈیا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کورسیج کے بارے میں تو اس کالج میں بہت سارے کورسیج کر جاتی ہے جو کیا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سا بھی کورسیج کرائی جاتی ہے اس کالج میں اور اس کو ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے لاشٹ میں اس کے بارے میں اور اس کا سٹیچا کیا ہے اس سے پہ ہم لوگ دیکھ لیتا ہے پلیسمنٹس کے بارے میں کیونکہ پلیسمنٹ سب سے امپر اٹھتا ہے کسی بھی کالج کا کہ وہ اس کالج میں کتنا پلیسمنٹ ہو رہے ہیں تو اس کالج کا ہائی اچ پیکیج بات کیا ہے جو دس لاکھ ہے اور جو ایوریج پیکیج ہے وہ سالے تین لاکھ کے آس پاس ہے اور جو پیکیج ہوتا ہے وہ سڈینٹ کے اوپر نیرک کرتا ہے کہ وہ اپنے کورس کے دوران کتنا پڑھائی کیا ہے کتنا سکل سیکھا ہے تو اس کالج میں بہت سارے کمپنیاں آ چکی ہے اس کے بارے ہم انہوں نے جان لیتے ہیں جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس میں بہت سارے کمپنیاں آ چکی ہے اس کالج میں ایمازون، ویپروٹا، ٹا، آئی بی ایم پی ٹی ایم، آئی سی آئی سی آئی بینگ، ایئر ٹیل، ایچ ڈی ایف سی پرتنجلی، بھائی جوج، آڈانی، جس ڈیل، انڈیا مارٹ، انفوسی اس اس کے بعد دیکھیں گے ہوسٹل فیسلیٹیز کی تو ہوسٹل فیسلیٹیز کا فیس ہے آپ کو لگ جائے گا فیس اسی آزار سے لے کے پنچانبی آزار کے بیچ میں آپ کو ہوسٹل فیس لگ جائے گا جو کہ آپ وہاں پر رہنے کے لیے، کھانے کے لیے آپ کو لگے گا اور اس کا لائی بریری بھی دیکھ سکتے ہیں لائی بریری بھی ٹھیک تھاک ہے اس کالج کا جو کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوالٹی کم ہے لیکن آپ مینیز کیجئے گا اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں جو ہے اس کا فیس کیا ہے تو ٹھیک ہے تو اس میں ہوں دیکھیں گے بیٹک کے بارے میں تو بیٹک میں بہت سارے برانچیں جاتی ہیں جیسے کی سی بیل انجیرارنگ بائیو تکنولوجی کمپیٹر سائنس انفرمیشن تکنولوجی میکنکل انجیرارنگ الیکٹرونکس انجیرارنگ تو یہ سارے برانچیں جاتی ہیں بیٹک میں اور بیٹک کا فیس ہے اس کوالٹی میں پچاسی ہزار پر یئر کی ساب سے جو کی چار سال کا کورس ہوتا ہے اور بی ٹیک میں آپ ایڈیمیشن لے سکتے ہیں جائی مینز کے تھوڑ یا سی وی ٹی اگزام کے تھوڑ یا تو آپ کا ساٹھ پرشنڈ مارک سونا چاہیے ٹویلتھ میں پی سی ایم این فیزیس کمیشٹی میتھ ملا کر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایم بی ای کے بارے میں تو ایم بی ای میں بھی بہت سارے برانچیز ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنس مینجمنٹ، انفرمیشن ٹیکنالوجی، مارکیٹنگ، یومن ریسورچ مینجمنٹ، انٹرنیشنل بیزنیس اور اس کا فیز کی بات کی جائے تو فیز سے لگوہ لگوہ 70,000 پر یئر کے حساب سے آپ کا فیز لگ جائے گا ایم بی ای کے لیے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایم سی اے کے لیے تو ایم سی اے کا فیز ہے اس کالج میں 55,000 کے لگوہ پر یئر کے حساب سے اور وہیں پی ایچ ڈی کیجئے گا اگر تو آپ اماتر 10,000 میں آپ کا پی ایچ ڈی ہو جائے گا اس کالج میں اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے بی کام کے لیے تو بی کام کا فیز ہے اس کالج میں 25,000 پر یئر اور وہیں اگر آپ ایم کام کریں گے یعنی ماسٹر آف کامرس تو اس کے لیے آخو 35,000 پر یئر کے حساب سا آپ کو دینا پڑی گا اس کے بات بی بتے کے لیے بات کرتے ہیں تو بی بتے کا فیز ہے 13,000 پر یئر کے حساب سے ٹھیک سے اگر وہیں ماسٹر آف بی بی کیجی گا تو اس کا آپ کو فیز لگ جائے گا 20,000 پر یئر کے حساب سے اگر اس کالج میں اللب کرنا چاہیں گے یعنی بیچلر آف لاغ تو اس کے لیے آپ کو فیز دینے پڑے گا 55000 پر یہاں اور وہیں اگر آپ ماشٹر آف لاؤک کرنے گے یعنی اللم تو اس کے لئے آپ کو 48000 پر یہاں کے آپ سے دینے پڑے گے اگر آپ اس کولوج میں بیٹ کرنا چاہیے گا یعنی پیچر آف ایڈکیشن تو اس کے لئے فیسے 55000 پر یہاں وہیں اگر آپ ماشٹر آف بیٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے فیسے 65000 پر یہاں تو یہ رہے فول جنکاری اس کولوج کے بارے میں تو ہر آپ کو ویڈیو اچھا لاؤ تو لائک کریں اور ساہی ویڈیو دکھنے کے لئے میں نے چلال کو سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ اس ویڈیو